بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں تک کہ جوارش کا لفظ اتنا عام ہو گیا کہ اس کا اصل نام گوارش لوگوں کے ذہن سے ہی ختم ہو گیا جوارش خاص طور پر زوف حضم کو دور کر کے میدے کو تقویت دینے کے لئے تیار کی جاتی ہے لیکن اگرچہ بعض جوارشات مختلف امراض کے لئے مخصوص ہیں لیکن ان سب کو بنانے کے لئے تقویت میدہ کا خاص کیار رکھا جاتا ہے مثال کے طور پر جوارش ضروری گردے اور مسانے کی کمزوری کے لئے مخصوص ہے لیکن پھر بھی اس کی تیاری میں میدے کی تقویت کا خاص کیار رکھا جاتا ہے اسی طرح جوارش شاہی یا مفرش شاہی جو کہ ہمارا آج کا موضوع ہے میدے کی کمزوری کو دور کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے اور بھی بہت سے فائد ہیں جو آج کیسے ویڈیو میں آپ کو بتائے جائیں گے جوارش شاہی مفر قلب یعنی دل کو فرحت اور سکون دیتی ہے جوارش شاہی وحشت وہم اور وسواس کو دور کرتی ہے جوارش شاہی گبراہت بے چینی دل کا پھڑکنا اور خفکان میں بہت فائدہ کرتی ہے سکون آور ہے اور طبیعت کو اتمنان بخشتی ہے میدے کی خوشتی کو دور کر کے قبض کو ٹھیک کرتی ہے میدے کی گرمی اور تضابیت کو ٹھیک کرتی ہے جگر اور مسانے کی گرمی کو دور کرتی ہے ہاتھ اور پاؤں کی جلن کو ختم کرتی ہے گرمی کو ختم کر کے جسم کی اضافی حرارت کو اعتدال پر لاتی ہے گرمی کی وجہ سے ہونے والے ہائی بلیٹ پیشر کے لیے اکسیر کا درجہ رکھتی ہے دل، دماغ اور آزائر ایسا کو طاقت دیتی ہے غزائی کمی کو پورا کرتی ہے اور جسم کو توانائی مہیا کرتی ہے جسم میں ویٹامن اور مینرلز کی کمی کو پورا کرتی ہے جوارش شاہی بہت عالی درجے کی مکوی قلب اور مکوی اصاب ہیں جوارش شاہی ایک بہترین قدرتی غزائی ٹونک ہے جوارش شاہی میدے کو تقویت دیتی ہے اور نظام انہزام کو ٹھیک کرتی ہے جوارش شاہی بھوک بھی بڑھاتی ہے اور غزا کو جوزہ بدن بننے میں مدد بھی کرتی ہے اب جائزہ لیتے ہیں ان اجزاء کا جو جوارش شاہی میں شامل کیے جاتے ہیں اور جن اجزاء کی وجہ سے جوارش شاہی اس قدر مفید اور محصر ہے اس میں شامل کیا جاتا ہے مربع سیب اور مربع گاجر مربع عاملہ اور مربع حلیلہ اس کے علاوہ جو جوارش شاہی ہم اپنے دعا خانے پر بناتے ہیں اس میں مربع بھی کا بھی اضافہ کرتی ہیں ان اجزاء سے ہی آپ جوارش شاہی کی افادیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں مربع عاملہ بالوں کی سیاہی کو قائم رکھتا ہے اور بالوں کو گھرنے سے روکتا ہے میدے کو طاقت دیتا ہے اور نظر کی کمزوری کو ٹھیک کرتا ہے دل اور دماغ کو طاقت دیتا ہے ویٹیمنٹ سی سے برپور ہوتا ہے اس میں اس کا کوئی بھی ثانی نہیں مربع حلیلہ کوئی میدہ ہے اور میدے کی کمزوری کو دور کرتا ہے ویٹیمنٹ بی کی کمی کو پورا کرتا ہے بھوک بڑھاتا ہے اور غزا کو حضم کرتا ہے پتھوں کو طاقت دیتا ہے اور دردوں کو ختم کرتا ہے مربع گاجہ جسم میں مجود ویٹیمنٹ کی کمی کو پورا کرتا ہے میدے کی خوشکی کو ختم کرتا ہے اور نظر کو تیز کرتا ہے اس کے علاوہ دل دماغ اور پتھوں کو طاقت دیتا ہے مشہور عام چیز ہے مکوی قلب ہے اور مکوی دماغ ہے خفقان اور زوف قلب کو بھی دور کرتا ہے جسم سے کمزوری کا خاتمہ کرتا ہے قرقے گاؤزبان مکوی قلب مکوی نظر اور مکوی عصاب ہے دماغ کی کمزوری کو دور کرتا ہے اور بھول جانے کی عادت کو ٹھیک کرتا ہے ذرشک شیری جسم سے سفرا اور گرمی کو ختم کرتا ہے اور جگر کے فیل کو ٹھیک کرتا ہے ہاتھ پاؤں اور میدے کی جلن کو ختم کرتا ہے مفر قلب ہے گھبراہٹ کو دور کرتا ہے اور ہائی بلیڈ پیشر کے لیے بہترین چیز ہے سندل سفید بہت ہی بہترین چیز ہے دل دماغ کو فرد سکون اور طاقت دیتا ہے اضافی حرارت کو خارج کرتا ہے اور سکون پہنچاتا ہے گھبراہٹ اور بیچینی کو دور کرتا ہے اور ایک بہترین مصفحہ خون ہے میدے کی جلن کو ختم کرتی ہے بہترین مفرع اور مقوی قلب ہے یہ ہیں وہ اجزاء جو جوارش شاہی میں استعمال کیے جاتے ہیں یہ عام اجزاء ہیں ان کو استعمال کر کے آپ جوارش شاہی گھر پر بھی تیار کر سکتے ہیں جوارش شاہی بہترین ریزلٹ کی حامل ہے اور بہترین دوا ہے جس کو بچے بڑے خواتین مرد حضرات تمام استعمال کر سکتے ہیں اور اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں مزید مشور معلومات کے لیے ہمارے نمبر پر کال کریں یا ورسہ پر رابطہ کریں آخر میں اپنا اور اپنی صحت کا بہت سارا خیار رکھیں اور اللہ کی دیویں نمتوں کی قدر کریں اللہ حافظ